اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو الیمان شعیب بیان کرتے ہیں کہ میں زہری سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز یعنی خوف کی نماز پڑھی تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے سالم نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اطراف نجد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہم لوگ دشمن کے مقابل ہوئے اور ان کے سامنے ہم لوگوں نے صفیں قائم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم لوگوں کو نماز پڑھائی تو ایک جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رکوع اور دو سجدے کیے پھر وہ لوگ اس جماعت کی جگہ پر واپس ہوئے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی وہ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور دو سجدے کیے پھر سلام پھیر لیا اور اس جماعت میں سے ہر ایک نے ایک رکوع اور دو سجدے اکیلے اکیلے کیے سعید بن یحییٰ بن سعید کرشی یحییٰ بن سعید کرشی ابن جریج موسیٰ بن اقبہ نافع ابن عمر مجاہد کے کول کی طرح روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے سے خلط ملط ہو جائیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں اور ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ اگر کافر کثیر تعداد میں ہوں تو مسلمان کھڑے ہو کر اور سوار ہو کر یعنی جس طرح کا موقع ملے پڑھ لیں حیوہ بن شریح محمد بن حرب زبیدی زہری عبید اللہ بن اطبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہی تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جن لوگوں نے سجدہ کیا تھا وہ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائیوں کی نگرانی کی اور ایک دوسری جماعت آئی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجدے کیے اور سب لوگ نماز ہی میں تھے لیکن ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے تھے یحییٰ وقی علی بن مبارک یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو غزوہ خندق کے دن آئے اور کفارِ قریش کو گالیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اثر کی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ میں نے تو اب تک نماز نہیں پڑھی پھر آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحان میں اترے اور وضو کیا اور اثر کی نماز پڑھی جبکہ آفتاب غروب ہو چکا تھا پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی عبداللہ بن محمد بن اسمہ جویریہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احزاب سے واپس ہوئے تو ہم لوگوں سے فرمایا کہ کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریضہ ہمیں پہنچ کر چنانچہ بعض لوگوں کے راستہ ہمیں ہی اثر کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ وہاں بنی قریضہ تک نہ جائیں اور بعض نے کہا کہ ہم تو نماز پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہ تھا کہ ہم قضا کریں جب اس کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو ملامت نہ کی مسدد حماد بن زید عبدالعزیز بن سحیب ثابت بنانی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی پھر سوار ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اکبر خیبر ویران ہو جائے جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوتی ہے چنانچہ وہ لوگ یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ آ گئے راوی نے کہا کہ خمیز لشکر کو کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ گئے جنگ کرنے والوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا صفیہ دہیہ قلبی کے حصہ ہمیں آئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں جس سے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر مقرر کیا عبدالعزیز نے ثابت سے کہا کہ ابو محمد کیا تم نے انس سے پوچھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے ان کا مہر کیا مقرر کیا تھا تو ثابت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو ان کا مہر مقرر کیا تھا عبدالعزیز کا بیان ہے کہ ابو محمد اس پر مسکرائے محمد اس پر مسکرائے